محتم جناب قائد جمعید علماء اسلام مولانا فضل رحمان صاحب وفاقی وزراء اور میر صبحی ایم پیس اور قابل اترام ڈیرہ اسمیل خان کے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اسلام علیکم آج میں ایک مرد با پھر آپ کے پاس اس مسیبت کی گھڑی میں آزر ہوا ہوں تاکہ آپ سے حال ہوا لیے جائیں اور صورتحال کا جائزہ لیا جائے جب میں پچھلی مرتبہ ٹانک اور ڈیرہ اسمیل خان آیا تھا تو اس وقت یہ ڈیویزن یہ علاقے حالیہ بارشوں کی تباہی سے پہلے جو ریل آیا تھا اس سے بمشکل نکل رہے تھے اور میں نے میں نے مختلف جگوں پر اپنے زومان کے ساتھ جا کر بزرگوں ماں اور بہنوں کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گو کہ یہ بہت ایک مشکل وقت ہے بہت ایک آفت آئی ہے لیکن خدا سبائے بزرگوں برتر کے کرم سے انشاءاللہ وفاقی حکومت اور سبائی حکومت وفاقی اور سبائی ادارے اور افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ ہم ذاتی پسند نا پسند اور سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کے خدمت کے لیے حاضر ہیں اور میں جناب مولانا فضل احمان صاحب کو مولانا عصد احمان صاحب کو اور جناب لطف احمان صاحب کو امیر مقام صاحب کو اور سبائی قیادت کو میں سب کو میں تحسین پیش کرتا ہوں برپور کردار ادا کیا ہے اور انسانی حد تک جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا اسی طریقے سے میں یہاں کی انتظامیہ اور سبائی قیادت کو بھی میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور افواج پاکستان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے صرف اس ڈیویجن میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر جگہ ہر مقام پر جہاں پر رسائی ابھی تک ناممکن ہے اور جہاں پر حالات ابھی تک بے پناہ گنجلک کا شکار ہیں وہاں پر وہ بھرپور اپنی کیپیسٹی سے بھی آگے بڑھ کر وہ خدمت انسانیت پر وہ دن رات کردار ادا کر رہے ہیں پرسوں میں کمبر شہداد کوٹ میں تھا اور دوسری جگہوں پر ہم نے دورے کیے آپ یقین کریں کہ یہاں پر تو پانی عزتالہ کے فضو کرم سے نیچے آ رہا ہے وہاں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سمندر چاروں طرف ٹھاٹے مار رہا ہے جس طرح یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر ہر طرف پانی پانی ہے اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں کیپی کے سواد کے علاقے میں سواد کے علاقے میں جب حضرت اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ کہنی دیجئے کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریاء کے پیٹ میں خوٹلوں کا قیام یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جا سکتی تھی مگر وہاں پر جب ریلہ آیا تو اس نے پھر کچھ نہیں چھوڑا ہوتلوں کے ہوتل بہ گئے گھروں کے گھر بہ گئے اور اسی طریقے سے انڈس ویلی میں بھی کوہستانی لور کوہستان میں نقصان پہنچا وہاں پر پانچ افراد وہ کھڑے تھے انہوں نے اپنے تنگ کے ساتھ رسے کسے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں کو آکے لے جائے گا لیکن چار پانچ گھنٹے تک وہ تند و تیز وہ جو لہریں تھی ان کا مقابلہ کرتے رہے بلاخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے میں گلگت بلتستان میں غزر کے ظلہ میں گیا چاند روز پہلے وہاں پر ایک گام ہے وہاں پر وہ ریلہ آیا اس نے گام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس کے ساتھ ایک خاندان وہاں کا جس کے آٹھ افراد لکمہ اجل بن گئے اور صرف ان کا بزرگ والد اور ایک معذور بیٹی صرف یہ دو بچے اور زندگی کے جو اندے تھی بیڑے ہیں اس کا ان کو مقابلہ کرنا ہوگا لیکن میں ان کو یقین دلا کے آیا ہوں اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ علاقے کے لوگ ان کے والد اور ان کی معذور بیٹی کو اسی طرح رکھیں گے جس طرح ماباپ کی خدمت کی جاتی ہے اور جس طرح بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس سے زیادہ تباہی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی وسائل محدود ہیں سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے کیونکہ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے اور خدمت کے فرض کو ہم نے نبھانا ہے ہم نے وفاقی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے مولانا ناصد مجھے ہیلیکوپٹر میں فرما رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب آپ مخلوط حکومت کا ذکر کم کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہے تو بارکیف وفاقی مخلوط حکومت نے پہلے اٹھائیس ارب رپے مختص کیے ہر اس گھرانے کیلئے جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے پورے پاکستان میں پچیز ہزار رپے فی کس فی خاندان اور الحمدللہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس اٹھائیس ارب سے بیس ارب شفاف طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک نظام ہے ہمارا بڑا شفاف نظام ہے اس کے ذریعے تقسیم کیے جا چکے ہیں اور بقیہ آٹھ ارب رپے چند روز میں تقسیم ہو جائے گا لیکن جون جون یہ سیلاب کی تباہی بڑھتی گئی تون تون زوریات کا تخمینہ بھی بڑھتا گیا اور کل ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا حقائق کی بنیاد پر تخمینہ اس کو ریویو کیا گیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب اٹھائیس ارب نہیں یہ تخمینہ اب ستر ارب رپے تے جاک پہنچا ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اٹھائیس سے ستر ارب رپے یہ پورے کا پورا جو مالی جو بوجھ ہے وفاقی حکومت مخلوق حکومت اٹھا رہی ہے صرف متاثرہ خاندانوں کو پچیس ہزار رپے کے حوالے سے باقی اخرجات اس کے علاوہ ہیں اور انشاءاللہ یہ اب بقیاء جو بیالیس ارب رپے کہاں سے آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اس کا انتظام کرے گی تو انشاءاللہ ہم ہر حسندان کو جو اس سہلاب سے بارشی پانی سے متاثر ہوئے وہ پچیس ہزار رپے اس کو ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ دس دس لاکھ رپے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کو ہم نے بطور کمپنسیشن اور حضرت مولانا بہتر فرمائیں گے قرآن کریم ان حالوں سے کیا فرماتا ہے یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس گھرانے کے لیے جن کے پیارے چلے گئے مگر دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں ضرورت ہے خوراک کی علاج کی تعلیم کی تو اس کے لیے ان بچوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا اس کے علاوہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پر لاکھوں ایکڑ پر لگی فصل چاول کی کپاش کی اور کھجور کی سباہ ہو گئی اس طرح مجھتان کے علاقوں میں بھی جہاں پر منجی لگی ہے یا کیپے میں جہاں پر فصل لگی وہ سباہ ہو گئی تو اس طرح کی تباہی دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی مگر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو حمد باندھو اور اتفاق اور اتحاد سے کام لو تو میں پھر اپنا فضل کروں گا یہ اس کا وعدہ ہے تو آج یہاں پر پاکستان کی وفا کی حکومت یہ وسائل چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کیلئے مہیا کر رہی ہے وہاں پر صوبے بھی اپنا حصہ یقیناً ڈال رہے ہیں اور ان کو اور آگے بڑھنا ہوگا اس کے لئے ہم جلد میٹنگ کریں گے ابھی کل ہم نے ڈی ایم اے کے ذریعے دو لاکھ ہم نے جو خیمے ہیں ان کی خرید کام نے فیصلہ کیا ہے اور میری پوری کوشش ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ دو ہفتے میں دو لاکھ خیمیں مہیا ہو جائیں جو ہم چاروں صوبوں میں پھر حصہ بقدر جسہ وہ ہم تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے یہاں پر سگو بریج ابھی میں نے دیکھا ہے جو دوسری مرتبہ بارشی پانی سے ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کے چار دن پہلے صفحہ سلار پاکستانی فوج کے جنرل کامر جمعیت باجبہ تشریف لائے تھے اور صفحہ سلار نے یہاں پر حکم دیا کہ یہاں پر بیری بریج بنا جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں مل کر ابھی جو ہماری انجننگ کور ہے فوج کی وہ جو بیری بریج سٹیل بریج بنا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تیزی سے اور بہت شاندار کام کریں اسی طرح این اے چے جو جس کے منسٹر ہیں جناب مولانا اسودر احمان صاحب سامنے بھیٹے ہیں میرے پاس وہ اور ان کی پوری ٹیم سیکیٹری ان اے چے اور چیمن ان اے چے وہ دن رات وہ کام کر رہے ہیں اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے جو میں نے ان کو یہ ڈے ون سے ڈے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی روز اول سے شکریہ مولانا روز اول سے میں نے کو یہ گزارش کی تھی کہ چاہے وہ ٹوٹا ہوا سٹرکچر سڑکات کا یا پلوں کا صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے اس کی تمیز نہیں کرنی اور یہی میری ہدایت پورے پاکستان میں ہے کہ آپ صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر صوبے کے اداروں کے ساتھ مل کر آپ کام کریں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اسی سپیرٹ سے مصدر احمان صاحب اور سیکٹری ان اے چے اور سیکٹری کومنیکشن بہت شاندار وہ لڑکا کام کر رہا ہے اور اس نے درستان میں بہت شاندار کام کیا ہے اور سندھ میں بھی اور یہاں پر کیپی میں بھی سوات ویلی میں اف ڈبلیو کو ملا ہے ان کو یہ حکم سپاہ سالار کی طرف سے وہ اور ان اے چے مل کر وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں اور مجھے ڈیلی رپورٹس ملتی ہیں الحمدللہ کہ یہ کام انشاءاللہ انشاءاللہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی اب پانی جب یہاں پر اتر رہا ہے سندھ میں بھی پانی موجود ہے تو پانی سے جو پانی کی جو امراض ہیں وبائی امراض اب اس کا ہمیں ہی چیلنج درکار ہے وہ جو وہ شیر لکھا ہے کہ ایک دریاء میں نے اترا تو دوسرا میں نے دریاء دیکھا وہ فراز کا شیر ہے تو یعنی ایک نیا چیلنج ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے کہ ابھی وبائی امراض جو ہیں اور چھے لاک خواتین ہماری بیٹیاں قوم کی وہ ان علاقوں میں موجود ہیں جن کو اپنی قدرتی جو ان کی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے گا چھے لاک خواتین ہیں ہماری قوم کی ماں اور بیٹیاں اسی طریقے سے ساف پانی مہیا کرنا گھروں کو دوبارہ آباد کرنا یہ اربوں نہیں کھربوں کا کام ہے کھربوں روپے کا اور جو ہمارے جو دوست ممالک ہمارے جو برادر ممالک یقیناً ہماری اس وقت امداد کر رہے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فردن فردن بھی اور اجتماع بھی لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اس کیلئے ہمیں ایک ایک پائی کو امانت جان کر حق داروں کو ان کی قدموں میں ہمیں نجاور کرنا ہوگا اس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے نہ مسلمی نون میں نہ پیپلز پارٹی میں نہ جے یو آئی میں اور درجہ بردرجہ تمام پارٹیوں میں اور میں اس کو قطن برداشت نہیں کروں گا کہ کہیں بھی ایک پائی کسی بھی ذریعے سے کسی کے پاس بغیر استحقاق کہ اس کے حق اس کے پاس پہنچ جائے اور حق دار جو ہے وہ اس کا حق ہر صورت دلوایا جائے گا انشاءاللہ تو یہ نظام ہم بنا رہے ہیں غلطی انسان سے ہے سو فصد تو شاید ہم کامیاب نہ ہوں اگر نینانوے فصدی ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انام ہوگا تو آج میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہاں پر دیارہ اسماعیل خان کے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں اور ٹانک میں پہلا سو گھروں پر مشتمل جس میں دو کمرے ہوں گے دو کمرے اور بقاعدہ اس میں بید الخلا ہوگا کچن ہوگا اور کھڑکیاں ہوں گی ہوا کے لیے پہلا سو گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے اور وہ انشاءاللہ دو ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتا کریں گے سنگِ بنیاد نہیں گھر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ اس کا ہم افتتا کریں گے ٹانک میں تو میرے بزرگوں بھائیوں اور میرے نوجمن ساتھیوں کہ ہم نے اس کی عبداد کے بھی کیسے شروع کی اور ایک مخیر شخص ہے اللہ تعالی کا وہ بندہ ہے جس نے کرون روپے وہ لگا کر یہ گھر مہیا کر رہا ہے اور پھر جب وہ گھر بن جائیں گے تو میں حضرت مولانا کو میں ساتھ لے کر چلوں گا اور تمام ساتھیوں کو امید اعلام کو اور پیبلز پارٹیوں سب کو لے کر چلوں گا اور پھر ہم دیکھیں گے اگر وہ نمونہ کامیاب ہے تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پھیلائیں گے کہ آیا وہ اپنا گرمی برداشت کر سکتا ہے اور تمام زوریات پوری کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم آگے بڑھیں گے اسی طریقے سے ہمیں گھروں کو جو لاکھوں گھر زمین بوش ہو گئے ہیں دریابرد ہو گئے ہیں ان کے لیے ہمیں پیسے دینے ہیں وسائل مہیا کرنے ہیں اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اللہ کے بندے نے یہ گھر مہیا کرنے ہیں لیکن حکومت میں سمجھتا ہوں اور آپ سے بھی مشفرہ کر رہا ہوں یہاں ڈیرہ اسمائیل خان سے کہ مجھے آپ مشفرہ دیں کیا وفاق اور صوبے مل کے کریں گے وہ الہدہ بات ہے کیا گھروں کی نقدرکوم دی جائیں یا گھر بنا کے دی جائیں یہ ایک سوال میرے ذہن میں ابھی تک میں اس کا حل نہیں تلاش کر سکا اس میں اچھائی بھی ہے اور خرابی بھی ہے اچھائی یہ ہے کہ گھر بن جائیں گے تو وہ گھر والے ان گھروں میں جا کے آباد ہو جائیں گے خود بنائیں گے تو پتہ نہیں وہ گھرہ اینٹ مٹی کہاں سے جائیں گے ایک بات برائی یہ ہے یا خطشہ یہ ہے کہ اس میں شاید اگر ہم نے کوئی سرکاری تو اس معاملے میں میں ابھی تک میرے یہ ذہن میں دنرات سوال ابھی ہے اس کا جواب انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم کر لیں گے میں یہاں پر مولانا نے کہا کہ یہاں پر ایک ٹرک یہاں پر ڈوب گیا اور ایک اللہ کا بندہ بھی یہاں پر ڈوب گیا ہے افراج پاکستان اس کے لئے پوری کوشش کر رہی ہیں میں نے ابھی میں نے بات کی ہے برگڑی ترجیز سے کہ وہ بھی جی ایچکو میں رابطہ کر کے میرے طرف سے گزارش کریں کہ مہربانی کر کے مزید شاید وہ لاش مل جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو سکون آ جائے کہ ان کی لاش مل گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں جو زم جو ہیں چھوٹے ڈیم دھنانی کے بات یہ بڑی امپورٹن بات کی ہے حضرت نے مستقبل کے لئے یہ بات یہ سہلاب جو ہے یہ دریائی سہلاب نہیں ہے یہ بارشی سہلاب ہے عام طور پر مونسون اٹھتا ہے وہاں سے یعنی بیف بینگول سے خلیج بینگول کی خلیج سے اٹھتا ہے پھر وہ کشمیر سے ہوتا ہوا انڈس ویڈی میں آتا ہے اور پھر برستا ہے پاکستان میں اور وہ آتا ہے اپنا کیپی میں دوسرے علاقوں میں پنجاب میں اور پر سندھ میں یہ جو ہے یہ صرف یہ بارشی سہلاب آیا بارشی ہوئی ہیں بلکل انوکھا اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ سندھ میں آیا ہے ادھر سے نہیں آیا کشمیر سے یہ ان سندھ سے ان سے ملکہ علاقوں سے اٹھایا وہاں پر انہوں نے تباہی مچا دی تاریخ میں سب سے بڑی بارشی تیس سال میں سندھ میں ہوئی ہیں جہاں پر سہراہ ہوتے تھے تو یہ تباہی جو ہے یہ نئے طریقے کی آئی ہے اس کے لئے ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی ہمیں اس کے لئے جو زم جو ہیں ان کو چھوٹے ڈیمز بنانے ہوں گے لوکل علاقوں میں ہمیں اس کے لئے تیاری کرنی ہوگی دیر پاپ منصوبے ہمیں اس کے لئے بنانے ہوں گے کیونکہ اس نے فصلوں کو تباہ کر دیا اس نے گھروں کو تباہ کر دیا اس نے ڈیموں کو تباہ کر دیا ہر چیز اس نے اجار دی مئیشت کو تباہ کر دیا اس سے خدا نہ خواستہ غربت ہو سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرے رحم کرے میں آخری بات یہ کہنے چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں میں تمام حکومتوں کا تمام اداروں کا تمام افراد کا میں سب کا دل کی اتھا گرائین سے شکر گزار ہوں اور یہاں پر یہاں پر دیرہ غازی دیرہ اسماعیل خان میں جیوائی ماشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اور دوسرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں آپ خدمت خلق کے لیے دن رات آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس کابش کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں آپ کے لیے بنائے میں آخری بات دیکھرن چاہتا ہوں کہ سبر سے کام لیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آخری دم تک نبائیں گے جب تک کہ آخری گھرانہ اپنے گھر میں آباد ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے لیکن مقت لگے گا رات اور رات نہیں ہوگا میں دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں مارا مارا پھر رہا ہوں یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ میرا فرض ہے یہ میری ذمہ داری ہے بطور ایک مسلمان کے بطور ایک پاکستانی کے اور بطور ایک سیاستدان کے اور ایک منتقم نمائندے کے میں انشاءاللہ نباؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیکن ہمیں صبر اتحاد اور انصاف سے کام لینا ہوگا پھر میں یہ کہوں گا اس بات پر بات ختم کروں گا کہ انصاف اور حصہ بقدر جسہ اور شفافیت یہی ہمارا میار ہوگا اسی پہ قوم نے ہمیں پرکنا ہے اس عدالت میں ہم سے پوچھنا ہے اور اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حمد دے حوصلہ دے کہ ہمیں وہ اس بات کو اور ہمیں حمد دے کہ ہم آپ کی خدمت کریں اور میں چیف میمبر نورت شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ کس طرح وہ کر رہے ہیں اور کمیشنر انہیں یہاں پر دی پرزنٹیشن دی ڈی آئیج صاحب ان کا بھی شکریہ اور تمام انتظامیہ کا درجہ پہ درجہ سب کا شکریہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصروں تو پاکستان پاکستان قائد آزم وزر آزم محمد شہباد شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان میں سگوپل کے دورے کے موقع پر خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مصیبت کے اس گھڑی میں میں آپ کے ساتھ ہوں پسند اور نا پسند اور اس کے ساتھ سیاست سے بالتر ہو کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں انتظامیہ اور افواج پاکستان کا شکریہ عطا کرتا ہوں جو ہر ممکن حد تک متاثرین کی مدد کر رہے ہیں سلاب سے متاثرہ خاندانوں کو فی گھر پتیس ہزار روپے بھی دیے جا رہے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزر آزم محمد شہباد شریف سے گوپل کے دورے کے موقع پر خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس سے بڑی تباہی اس سے قبل میں نے نہیں دیکھی ہے جو اٹھائیس ارب روپے مختص کیا گئے تھے عوام کے لیے ان کو بڑھا کر ستر ارب روپے کر دیا گیا ہے امیر مقام دراجہ میں جارہا تو ٹانک میں سندھ میں پنجاب میں بلوچستان میں جو سو سو گھروں کا پہلا موڈل گاؤں بنایا جا رہا ہے اس کا دو ہفتوں میں اس کی تیاری ہو جائے گی پر انشاءاللہ اس کا افستہ ہوگا لیکن جو ہماری جو پریفرنس ہے یعنی جو ہماری جو سوچ کا میور یہ ہے کہ وہ گھر وہاں پر جو یتیم ہو گئے ہیں بیوہ ان کو وہاں پر پساہ جائے تو میں یہ حضرت سے بھی مشوہ کروں گا آپ سے بھی مشوہ کریں گے کہ کیا وہ موڈل ہونا چاہیے کہ وہ گھر جو ہیں حقداروں کو پہنچیں تو میری جو پہلی جو خواہش جو ہوگی کہ جو بیوہ یتیم ہیں وہ گھر ان کو دیے جائیں اس بارے میں پر آپ کے اچھی تجویز آئی ہے اس پر مشورہ کرتے ہیں جو ٹھیک کچھ ماضی تجربات بھی ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں کچھ آنے والے مستقبل کے حوالے سے بھی اللہ فرکہ ان شاء اللہ محمد اللہ رب العالمین والسلام والسلام على خیر خلقہ محمد وعلا وصحبہ اجمعین اللہ یا احض ملا احض لہو ویا صلد ملا صلد لہو ویا حرز ملا حرز لہ ان قطع الرجاء الا منك نجنا مما نحن فیه واعنا على ما نحن علیه مما قد نزل بنا بجاہ وجہ وجہ وحق وصلا اللہ وعلا آلی واسبا حجر وشید سوال حجر وشید زمان علیہ بذر حجر وشید حجر وشید دمزم دل سلام